ہلو گائز کیسے آپ لوگ امید ہیں آپ سب اچھے رہے ہوں خوش رہے ہوں تو آج کی ویڈیو جس کا ٹاپک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیسر محمد مجیب جن کا جنب ہوا تھا 1902 میں اور انتقال ہوا تھا 1985 میں 1985 میں یہ دنیا کو الویدہ کہہ گئے تھے چلے پھر اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ان کے بارے میں محمد مجیب لکنو میں پیدا ہوئے ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی ابتدائی تعلیم مطلب ایڈیوکیشن جو شروع کی ایڈیوکیشن ہے 1918 میں سینئر کیمبریج کا امتحان پاس کیا 1919 میں وقالب کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے انگلینڈ گئے 1922 میں بی اے آنرز پاس کیا لندن میں انہوں نے فرانسیسی اور لاتینی سیکھی وہاں سے برلنگ گئے اور جرمنی زبان میں بھی کمال حاصل کیا یعنی جرمنی زبان بھی انہوں نے سیکھی وطن واپسی کے بعد جامعہ ملی اسلامیہ میں استاد مقرر ہوئے 1940 میں انہوں نے شیخ الجامعہ کے ذمہ داری سمحالی یعنی وائس چینسلور بنے جامعہ کے اور اسی عہدے سے صدق دوش ہو گئے یعنی ریٹائر ہوئے انہیں کتب بینی، فن تعمیر، سنگ تراشی، مجسمہ سازی، مصوری، موسیقی اور باغبانی سے دلچسپی تھی علمی میدان میں تاریخ نگاری ان کا پسندیدہ موضوع تھا دنیا کی کہانی انیسے کتیس، تاریخ فلسفہ، سیاست انیسے چھتیس، تاریخ تمدن ہند انیسے تاون اور روسی عدب کی تاریخ دو جلدیں انیسے ساٹھ ان کی مشہور تصانیف ہیں یعنی ان کی پکس ہیں، ٹھیک ہے؟ جو انہوں نے لکھی خود پروفیسر مجیب کو عدب سے بھی گہری دچسپی تھی، عدب یعنی لٹیچر انہوں نے ڈرامے پر خصوصی توجہ دی اور آٹھ ڈرامے لکھے ان میں سے کھیتی، انجام، خانہ جنگی اور آزمائش جامعات کے نصاب میں شامل رہے ہیں بچوں کے لیے ایک ڈراما، آؤ ڈراما کریں بھی لکھا انہوں نے افسانے بھی لکھے جن میں کیمیاگر، باغی، چراغ راہ، اندھیرہ اور پتھر مقبول ہوئے یعنی مشہور ہوئے، وہ ایک کامیاب مترجم بھی تھے، یعنی ٹرانسلیٹر ان کی قومی، علمی اور عدبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کا خداف دیا ٹھیک ہے، تو آئیس یہ تھی آج کی کہانی جس میں آپ کو ہم نے بتایا پروفیسر محمد مجید صاحب کے بارے میں، ٹھیک ہے، چلے پھر ملتے آپ سے اور اگلی ویڈیو میں ہم ان کی ایک کہانی پڑھیں گے جو انہوں نے اس بک میں لکھی ہوئی ہے تب تک خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلے پھر ملتے آپ سے، بھا بھائی، ٹیک کیا چلے پھر ملتے آپ سے، بھائی، ٹھیک ہے، 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 ٹھیک ہے موسیقی